یہ جنگِ بدر کا سارا واقعہ قرآنِ کریم کے چوتھے سے بعدے میں موجود ہے سرکار کو جس وقت اللہ کریم نے فتح و نسرت اتا فرمائی نا بدر کے مقام پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ فاتح بن کے یہاں تشریف مدینہ پاک کی تشریف لے جا رہے تھے یہاں سرکار تشریف لائے تو ادھر سے اہلِ مدینہ میرے آقا کا استقبال کرنے کے لئے یہاں پہنچے تھے یہاں سرکار کا استقبال کرنے کے لئے وہ یہاں پہنچے تھے ادھر سے میرے آقا تشریف لائے جہاں میرے آقا کا استقبال کیا گیا اس وقت جب آپ تین سو تیرہ غلاموں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور دوسری طرف ہزاروں لوگ تھے ان کے پاس جنگی ساد و سمان نہیں تھا ان کے پاس اسلح بھی تھا سارا ساد و سمان تھا ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے اور میرے قریب آقا نے اللہ قریب کی بارگاہ ملتے جا کی مولا یہ جو اس وقت تین سو تیرہ میں عظیم مجاہدین لے کے آیا ہونا یہ اس وقت اسلام کی قریب ہے اللہ ان کی تعداد فرمائی اللہ قریب نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ ہزاروں کے مقابلے میں ان تین سو تیرہ کو فتر فرمائی سورہ رسالہ صدات اکرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جس وقت یہاں تشریف لائے تو اس جگہ پر اہل مدینہ میرے آقا کا استقبال کرنے کی تو ابھی الحمدللہ وہ جگہ جس نے میرے آقا کی تلیوں کو چوما ہے ہم گناہگار بھی اسی جگہ پر اور یہ بیرے روحہ ہے اور بیرے شفاہ ہے یہاں سے ہمارے کافلے کے سارے لوگ سارے لوگ کتنے بھی ہوگا رہے ہیں یہ پانی بھر رہے ہیں انشاءاللہ اور ابھی ہم اثر کی نمات یہاں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آئیاں تھنڈیاں حوامہ مدینہ دینہ اور جتھو لنگ دیسی سونے حبیب خدا رون عجوی اتامہ مدینہ دینہ اور ہم گناہگار ہوں گے مدینہ کی گلیاں ہوں گے میں لات کر آنے ہوں تو شاہر ساپنا کی سامتی پینا ہے